بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوچ نے سوال پوچھا کہ استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اصل میں میں نے ایک استخارے کی دعا لگائی تھی اور اس کے نیچے اسٹیٹس بھی لگائی تھی اس کے نیچے میں نے لکھا تھا کہ اللہ تعالی ہم ساتھ کی ہر معاملے میں مدد فرمائے تو اس نے پوچھا کہ استخارے کا طریقہ کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا کر آپ سب کو بتا دی جائے سم کر دیجئے تاکہ آپ سب کے لئے آسانی ہو جائے استخارے کا طریقہ سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی دو رکعت نماز پڑھتے تھے جس کو صلاة الحاجہ بھی کہتے ہیں یعنی ضرورت کے وقت کی جو نماز پڑھ جاتی ہے جب انسان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی حاجت ہوتی ہے اس وقت جو نماز پڑھتے تھے اس کو صلاة الحاجہ کہتے ہیں دو رکعت پڑھتے ہیں دو رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے دعا مانگتے تھے اس دعا کے اندر استخارے کی دعا مانگتے ہیں استخارے کی دعا میں ہوتا ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اگر اس کام کے اندر میرے لئے دنیا اور آخرت دین اور دنیا ہر لحاظ سے اگر بہتری ہے تو اس کے راستے میرے لئے آسان کر دے اور اگر مشکل ہے اس کے اندر اس کے اندر میرے لئے خیر نہیں ہے تو اس کے راستے میرے بہتنگ کر دے مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر مطمئن کر دے یہ اصل میں استخارے کی دعا ہے یہ ایک مشورہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ ہے اللہ کے نبی ہر کام کے اندر جنسا ہے وہ استخارے کی دعا اللہ کے نبی ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور مدد طلب گیا کرتے تھے صحابہ کا بھی طرز عمل یہی تھا غضبہ در کے اندر بھی طرز عمل یہی اپنایا گیا ہر معاملے کے اندر یہی طرز عمل اپنایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر رکھے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر اللہ تعالیٰ کو اپنا مدددار رکھنے کی تفیق دا پر میں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ